چرن چمبک پترکاروں اور چرن چمبک نیوز اینکرز کے شوز میں ہی جائیں گے جو ان سے بھولے بھالے میٹھے میٹھے سوال پوچھیں جو ان سے کبھی کوئی مشکل سوال نہ پوچھیں پترکاریتہ کے معنی کیا ہے؟ کیا پترکاریتہ کی آزادی کا مطلب ایک اجنڈا، ایک پروپوگینڈا چلانا، ایک نیرٹیو سیٹ کرنا اگر اب آپ کو یہ سارے نیتہ کسی نیوز، خاص نیوز اینکر کے یا کسی خاص نیوز چینل میں دکھائی دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ چرن چمبک میڈیا کے پاس جا رہے ہیں اور سوال ستہ سے نہیں بلکہ وپکش سے پوچھنا ہو گیا ہے کہ یہ بہشکار کر رہے ہیں جن چینلز کا بہشکار کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ وہ پترکار ہیں یہ وہ نیوز اینکرز ہیں جن کی ریڈ کی ہڈی ابھی بچی ہوئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے دیش کا وپکش اکثر گوڈی میڈیا کی بڑی بات کرتا ہے آپ نے گوڈی میڈیا شب سنا ہوگا اور وپکش کے نیتہ اکثر گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا کی بات کرتے ہیں آروپ لگاتے ہیں کچھ لوگوں پر کہ یہ گوڈی میڈیا ہے لیکن اس فیصلے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب وپکش کے نیتہ خود ہی اپنے لیے اپنا ایک نیا گوڈی میڈیا بنانے کا کام کر رہا ہے آپ نے ایک شب سنا ہوگا چرن چمبک اب وپکش کے اس انڈیا گھٹ بندن کو چرن چمبک پترکاروں کی تلاش ہے انہوں نے چرن چمبک پترکاروں کی ایک لسٹ بنا لی ہے اور اب انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ صرف چرن چمبک پترکاروں اور چرن چمبک نیوز اینکرز کے شوز میں ہی جائیں گے جو ان سے بھولے بھالے میٹھے میٹھے سوال پوچھیں جو ان سے کبھی کوئی مشکل سوال نہ پوچھیں جو ان کی ہار میں بھی جیت دیکھیں اگر اب آپ کو یہ سارے نیتا کسی نیوز خاص نیوز اینکرز کے یا کسی خاص نیوز چینل میں دکھائی دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ چرن چمبک میڈیا کے پاس جا رہے ہیں اور اگر کچھ اور ایسے پترکار ہیں جن کا یہ بہشکار کر رہے ہیں جن چینلز کا بہشکار کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ وہ پترکار ہیں یہ وہ نیوز اینکرز ہیں جن کی ریڈ کی ہڈی ابھی بھی بچی ہوئی ہے دوستو گودی میڈیا کا بڑا بھگڑ بلہ کہے تو چودری جی تیہاڑ والے ویپکچ کے بائیکورٹ کے بعد خیسیانی بلی بنا ہوا ہے اور گودی میڈیا چرن چمبک اور اصلی پترکار کا رونا رو رہا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا پر دراصل سچ یہ ہے کہ یہ چودری جی تیہاڑ والے فیروتی کے ماملے میں تیہاڑ بھی جا چکا ہے اس کے کیریئر میں کئی سارے کیس درج بھی ہو چکے ہیں اور آج کل میں فیک ڈیوز فیلانے اور کانگریس پارٹی کو بدنام کرنے کی وجہ سے بھی ایک کیس اس کے اوپر ہو چکا ہے تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چودری جی تیہاڑ والے کتنا بڑا گودی میڈیا ہے کتنا بڑا چرن چمبک ہے جو مودی سرکار سے کبھی بھی اصل مددوں پر ایک سوال نہیں پوچھتا اور خود کو بڑا راست وادی پترکار بتاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی نہ یہ پترکار تھا نہ ہے اور نہ رہے گا کیونکہ یہ تو پارٹی کا ان اوفیشیل پرچارک پر وقت ہے خیر جو بھی ہو سندیپ جی ایسے چرن چمبک کے بارے میں کیا کہتے ہیں گوھر فرمائیے لیکن یہاں سوال کیا پترکاریتہ پر بھی اتھنے لگے ہیں پترکاریتہ کے معنیے کیا کیا پترکاریتہ کی آزادی کا مطلب ایک اجنڈا ایک پروپگینڈا چلانا ایک ناریٹیف سیٹ کرنا اور اسی سنکٹ کال میں ہم جب امرت کال میں ہونے کی تال ٹھوک رہے ہیں پترکاریتہ کیا تھستی جا رہی ہے یہ لکشمن ریکھا جو لانگی جا رہی ہے اور سرکاریں وہ پترکاروں کو اپنی گودی میں ہی بٹھانا چاہتی ہیں کیا اور یہی سب سے بڑا سنکٹ پترکاریتہ پر منرا رہا ہے کیا جی ہاں دوستو یہ آپ نے سندیپ جی کو سنا جن کے سوالوں سے بھاج پا ڈر سے اب ان کے ڈیبیٹ میں پروکتہ نہیں بھیجتے کیوں کیونکہ یہ دیش کے اصل مددوں پر سوال پوچھتے ہیں اور آج بائیکوٹ کیے گئے گودی میڈیا پر بھی بے باقی سے اپنی بات رکھ رہے ہیں کیا پترکاریتہ کی آزادی کا مطلب اجنڈا چلانا ہے ایک پروپگینڈا چلانا ہے ایک نیرےٹیو سیٹ کرنا ہے اور سوال ستہ سے نہیں بلکہ کیا صرف ویپک سے ہی پوچھنا ہے تو اس کا جواب گودی میڈیا کے مطابق ہاں ہے اور ایسے گودی میڈیا کے چرن چمبک پچھلے کچھ سالوں سے پترکاریتہ کی آزادی کے نام پر یا کہیے تو پترکاریتہ کا آڑ لے کر یہی سب کرتے ہوئے چاٹوکاریتہ کر رہے ہیں تو یہ موڈی سرکار سے نہ کبھی سوال پوچھتے ہیں اور نہ پوچھنے کی ان کی آدت ہے یہ صرف اور صرف چاٹوکاریتہ کرتے ہیں کہیے تو چرن وندنا کرتے ہیں یہی ہے آج کا سیدھا سوال مزایا